جس سرکاری اہدہ دار نے جس بھی سرکاری اہدہ دار نے پاکستان تیریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تیریک انصاف کے کارکن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ وتعالی سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ وتعالی جناب سپیکر میں یہ پیغان انشاءاللہ وتعالی میری تمام انصاف لائر فارم کے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیرالہ کے خلاف جالی وزیرالہ کے خلاف انشاءاللہ اف آئی آر درش کرنے اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا تو انشاءاللہ وتعالی عدالت کی طرح ہوں گا اور اس پر ہم انشاءاللہ وتعالی اف آئی آر کریں گے ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں موت کی دمکیاں اور اس طرح کے کچھ الفاظ اس کے موں سے نکلے کہ ہمیں لگا وہ سائیکو چکی ہیں اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ نہ ہی اس سے باپ کا گھر سنبھالا گیا نہ شہر کا گھر سیاست میں بھی اس کو ناکامی بار بار ناکامی ہو رہی ہے وہ انکامپیٹنڈ ہیں اور اسے جو ہیں پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹی ہے اس لیے اس کے موں سے غلط حفاظ نکل رہے ہیں سپیکر صاحب عمران خان ہمارا لیڈر ہمارا قائد اس ملک کا صاحب کا وزیراعظم کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دڑکن امت مسلمہ کا لیڈر اس وقت درندوں کے قید میں ہیں اس وقت جن کے پاس نہ دماغ ہیں جن کے ہوش خراب ہو چکے ہیں ان کی قید میں ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہیں کہ یہ اپنی ناکامی میں یہ اپنی ناکام پالیسیوں میں یہ لندن پلین کا جو ناکام تجربہ کر چکے ہیں اس کو کور دینے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھائیں اس حوالے سے میں اس لیے آج اسمبلی کے فلور پر یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جالی ایف ای آر میں سیاسی قیدی بنایا گیا ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوا ہے نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے اگر توشہ خانہ کیس میں ایک گڑی میں اس کو سزا مل رہی ہے تو ان بیخیرتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لوٹا ایک لوٹا آپ ایک عرب سے زیادہ میں وہ خرید رہے ہیں تو سوچیں کہ میری لیڈر کی قیمت کیا ہوگی وہ جب ٹی وی پر بیٹھتا ہے اور قوم سے خطاب کرتا ہے کہ مجھے اسے لابزدگان کے لیے پیسے چاہیے تو پاکستانی قوم عربی روپے اس پر جو ہیں ایک گھنٹے میں نچاور کرتے ہیں میرا لیڈر جب پاکستانیوں کے درمیان آتا ہے روڈا پر آتا ہے اور شرکت خانم کے لیے چندہ مانگتا ہے تو یہ پاکستانی قوم اور سیز پاکستانی ہمارے غیور پاکستانی وہ عرب روپے کا چندہ اس کو دیتے ہیں اگر میرا لیڈر جیل سے دی اکانومس کے لیے صرف ایک کالم لکھتا ہے تو وہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ادارہ کروڑوں روپے کماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بارہ کروڑ یا پندرہ کروڑ کی بات نہیں ہے بات انائٹڈ نیشن کے اسمبلی کے فلور پر ناموسی رسالت کی بات کرنا ہے امریکہ کو absolutely not کہنا کا ہے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا امریکہ کو پاکستان میں پختونے کے خلاف اڈے نیاد دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج سیاسی قیدی ہیں اور وہ قید و بند میں ہیں جنائب سپیکر میں یہ پیغان انشاءاللہ و تعالی میری تمام انصاف لائر فارم کے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیرالہ کے خلاف جالی وزیرالہ کے خلاف انشاءاللہ افائیار درش کرنے اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا تو انشاءاللہ و تعالی عدالت کی طرح آنگا اور اس پر ہم انشاءاللہ افائیار کریں گے میں میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اگر آج سیاست کر رہے ہیں دوہزار ساتھ سے لے کر آج تک اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اس ملک میں ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں عمران خان سے صادق اور امین کوئی نہیں عمران خان ہی اس پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے عمران خان ہی اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے صرف اس ایک وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں صرف اس ایک وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم ان تخت و تاج کے لیے اس شہانہ زندگی کے لیے ان عہد کے لیے ان زب پر ہم لانت بیشتے ہیں اگر عمران خان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں اگر عمران خان ہے تو ہم ہیں اگر عمران خان ہے تو انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل ہے اس پاکستانی قوم کا مستقبل ہے اگر ہم آج سیاست کر رہے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں اور اگر عمران خان کے لیے ہمیں جانوں کا نظرانہ پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ پہلا سر میرا کٹے گا اور باقی جو ہماری یہاں اسمبلی میمبران ہیں یہ سب انشاءاللہ میرے ساتھ متفق ہوں گے اور ہم سب انشاءاللہ اپنی اجانوں کا نظرانہ پیش کریں گے جنابی سپیکر عمران خان خود اپنی زبان سے بار بار یہ تیسری دفعہ جب اس پر بابندیاں لگی تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ جو بھی باہر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جیل میں سختیہ کی جا رہی ہے عمران خان کی بہن باہر آئی تو اس نے بھی کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہاں میرے ساتھ نروہ سلوک ہو رہا ہے سلمان اکرم راجع صاحب ملے وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان سیاسی قیدی ہے یہ جو دائی سال پر ہم پر کر رہے ہیں اور یہ سب خاموش تماشائی بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو انشاءاللہ یہاں اس فلور پر فلور آف دی ہاؤس میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنی والی حکومت پھر عمران خان کی ہوگی اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ انشاءاللہ کس طرح چیختے ہیں اور کون ہمیں پھر انسانیت کا ہیومن رائٹس کا درس دیتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم پر ہمارے ساتھ جبر پر یہ ساری سیاسی پارٹیاں چپ رہی سارے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ چپ رہے سارا میڈیا چپ رہا نہیں بولا آج ان کا نمبر ہے انشاءاللہ وطالہ کل پھر عمران خان کی قیادت میں عمران خان وزیر آزم ہوں گے اور پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت ہوگی جس سرکاری عہددار نے جس بھی سرکاری عہددار نے پاکستان تیری کے انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تیری کے انصاف کے کارکن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ وطالہ سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ وطالہ بہت شکریہ بہت مربانی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہم خوار و زار ہو رہے ہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ایسا دن ہم پر نہیں گزرا جس دن ہم نے جنازہ نہ اٹھایا اس کے لیے پاکستان تیری کے انصاف نے ہر ممکن کوشش کی ہے چاہے وہ ڈرون روکنے کے لیے وزرستان مارچ ہو یا ادھر رینگ روڈ پر نیٹو سپلائی کو روکنا ہو یا ریجین چینج آپریشن کے بعد ہمارے بھائی مراد سعید صاحب کی طرف سے بار بار ان حالات کا اشارہ ہو کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور یہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے جناب سپیکر پرسو جو جہاز سے مارٹر گولے گرے ہیں اور تقریباً بارہ تیرہ بچے جن کی عمر سولہ سال سے کم ہے میں جب ہسپتال گیا اور ان کو دیکھا تو یقین مانے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا یہ ہمارا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم محسوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں جب خیبر میں خاص کر وادی تیرہ میں آپریشن ہونے جا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو ایک دن کا وقت بھی نہیں دیا گیا تھا صرف فیصلہ بند کمروں میں ہوا اور صبح کہا گیا کہ یہاں سے نکلو تو لوگوں نے اپنا گربار کاروبار وہ سب کچھ وہاں چھوڑ دیا اور اس ملک کے لیے اس قوم کی خاطر قربان ہونے کے لیے وہاں سے نکلیں قربانیاں دی اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر لیکن ان کو جو ہیں وہ حقوق آج تک نہیں دیے جارے جن کے وہ حق دار ہیں اسی طرح ہمارے مرج ازلا کے تمام ازلا خیبر پختنخواہ کے تمام ازلا پختون انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر پاکستان کی